یوم آشور کربلا میں حق و باطل کے مارکے کو یاد کرنے کا دل امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے دین محمدی کی بقا کے لیے سب کچھ لٹا دیا دنیا کا کونہ کونہ یا حسین سے گونج اٹھا گریہ اوزاری سے فضہ سو گوار اور آنکھیں پر نم کراچی کے نشتر پانک سے دس محرم کا مرکزی جلوس برامد ایمیجنر روڈ پر طبت سینٹر سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ کھارہ در پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا وزیر علیہ السین برادہ علی شاہ کی وزرہ اور میئر کراچی کے ہمرا جلوس میں شرکت کچھ دیر کے لیے جلوس کی قیادت بھی شریک ہوئی جلوس کے راستے کنٹینرز لگا کر سینٹر کر دیئے پولیس اور رینچرز کی بھاری نفری تائنہ لاہور میں نصار حویلی سے راتگائے برامد ہونے والا دس محرم کا مرکزی جلوس منزل کی جانب روان دوان پنڈی میں امام بارگاہ عاشق سے مرکزی جلوس برامد کنٹرول روم سے جلوس کی نگرانی میٹرو سرویس بھی محتل پشاور میں مرکزی سمیت بارہ زلجنہ کے جلوس برامد شہر کو مکمل سیل کر دیا گیا جلوسوں کی کنٹرول روم سے سی سی ٹی وی کیمپروں کے ذریعے نگرانی کوئٹہ میں عاشق کا مرکزی ماتمی جلوس امام بارگاہ مومن آباد سے برامد جلوس کی فضا سے بھی نگرانی اسلام شہدہ کربلا کی قربانیوں کی بنا پر زندہ ہے ذاتی مفادات ایک طرف رکھ کر کسی قربانی سے دریف نہیں کرنا چاہیے شہدہ کربلا نے آشور کے روز حق کو حقیقی فتح سے سرفراز کیا صدر اور وزیر آسم کے پیغامات امام حسین علیہ السلام کا فلسفہ پوری انسانیت کے لیے مشہ لے رہا ہے شہدت صداع انقلاب ہے جو ہر دور پر بلند ہوتی رہے گی واقعہ کربلا حق کی خاطر جینے اور کٹ مرنے کا پیغام دیتی ہے وزیر داخلہ محسن نقری اور وزیر آلہ پنجاب کے پیغامات یوم آشور پر کربلا میں نوہا اور ماتم کی صدائیں لاکھوں آزدار شہدہ کو خلاج یقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہو گئے ایران کے مختلف شہروں میں آزداروں نے اہل بیت علیہ السلام کے مسائب یاد کر کے عشق بہائے نوہا خانی کر کے پرسہ پیش کیا امریکی شہر یوسٹن اور ڈیلس میں بھی یوم آشور کے جلوس پر آمد کشمیر کی مشہور ڈل جھیل میں کشتیوں میں آشور کا جلوس نکالا گیا شرکہ نے فلسطینی پرچم لہرا دیئے فلسطینی عواند کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کراچی کے مختلف علاقوں میں موبائل فون سرویس متاثر موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی پابندی آئے اسلحے کی نمائش ہیلی کیم اور ڈرون اڑانا ممنوع قرار ایمیجنر روڈ پر جلوس کے راستوں اور گلیوں کو کنٹینرز لگا کر سین کر دیا گیا پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تائنات پنجاب میں بھی جلوس اور مجالس والے علاقوں میں موبائل فون سرویس معتل خفیہ کیمروں سے جلوس کے نگرانی واک تھرو گیٹ لگا دیئے گئے گیارہ ہزار سے زائد پولیس اہلکار سیکیورٹی پر تائنات رابل پنٹی میں جلوس کے اختتام تک موبائل فون سرویس بند رہے گی کوئٹہ میں موٹر سائیکل کی جبل سواری پر پابندی موبائل فون سرویس بھی موتتل کر دی گئی اونچی عمارتوں پر سنائپر ستائنات پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی پیاسو سبیل ہے یہ شہیدوں کے نام کی کراچی میں دس محارم کے جلوس کی گزرگاہوں پر جگہ جگہ آشکان امام حسین علیہ السلام نے سبیلیں سجا لی عزداروں کو مختلف اقسام کے مشروب اور پانی پیش کیا جا رہا ہے نواز شریف نے ہچ کے چاہٹ کے ساتھ پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے گرین سگنل دیا لیگی ذرائق اداپا پابندی کا حتمی فیصلہ قیادت اتحادیوں سے مشورے کے بات کرے گی اس حق دار کی وضاحت وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا آئین توڑنے والوں کے خلاف کارروائی لازمی قرار دی دی کسی سیاسی جماعت پر پابندی کے حتمیں ہیں اور نہ ہوں گے اس جماعت کے لیجر کو سیاسی پارٹی کہلانے کے لیے کچھ اقدامات کرنا ہوں گے بدقسمتی سے اس جماعت کے لیجر وہ اقدامات نہیں کر رہے وزیر علیہ السندھ کے میڈیا کے نمائندوں سے گفت ہو سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز کی تقروری کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جمعے کو تلا ایڈ ہاک ججز کی صورت حکومت سپریم کورٹ میں اپنی مرضی کے ججز لانا چاہتی ہے سپریم کورٹ میں اس وقت ججز کی تعداد پوری ہے سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسییشن عابد زبیری کا دعوی خیبر پختنقہ حکومت پر دہشتگردی کی ذمہ داری ٹالنا وفاق کی ناکامی کا ثبوت ہے جھوٹ اور الزامات کی سیاست خواجہ آصف کا پرانا بطیرہ ہے مشیر اطلاع بیریسٹر سیف کا بیان بنو شہونی پر دہشتگردوں کا حملہ ناکام بناتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے آٹھ بہدر جوانوں کی بنو کینٹ میں نماز جنازہ آدھا کر دی گئی سینئر فوجی افسران رشتدار اور جوان بڑی تعداد میں شریک ہوئے شہدہ کو ابائی علاقوں میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا امریکی محکمہ دفعہ کا بنو حملے میں فوجی جوانوں کی شہادت پر افسوس لواحکین سے ہمدردی کا اظہار پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی تعاون کے تعلقات برقرار ہیں پاکستان کو جدید امریکی ہتیار فراہم کرنے سے متعلق سوال کا ترجمان پینٹاگون کا جواب دینے سے گریز دہشتگرد حملے افغانستان سے نہ ہو طالبان اس بات کو یقینی بنائیں پاکستانی عوام نے دہشتگردوں کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا ہے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی بریفنگ جام شورو کے تھانے میں دھماکہ پانچ پولیس اہلکار زخمی ہو گئے کراچی منتقل کیا جائے گا چار سے زائد موٹر سائیکلوں اور دو رکھشے کو نقصان پہنچا پولیس کی بھاری نفری جام شورو تھانے پہنچ گئی اسرائیلی فوجیوں کی غازہ پر بمباری ایک گھنٹے میں اور تالیس فلسطینی شہید بیت الہیہ سمیت دیگر علاقوں میں خیموں اور مساجد پر بارود کی برسات حملوں میں فلسطینی مسلح گروپوں کے ارکان کو نشانہ بنایا گیا اسرائیل کا دعویہ سعودی عرب کی غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کو شکی مسلم بنگلہ دیش میں سرکاری نوکریوں میں کوچا سسٹم کے خلاف احتجاج پر تشدد مظاہروں میں تبدیل حکومتی اور مخالف گروپوں میں تصادم سے پانچ طلبہ حلاق اور سو سے زائد زخمی ہو گئے طلبہ نے ٹرینے روگ دی اہم شہرہیں بند کر دی بنگلہ دیش میں تمام اسکول اور کالیجز تا حکم سانی بند کر دیئے گئے ڈھاکہ اور دیگر شہروں میں نیم فوجی دستی تائنات امریکہ کے ڈیموکریٹ سانیٹر باپ مینینڈیز کرپشن کیس میں کسور وار قرار نیو یارک کی عدالت نے فراڈ، رشوت اور بھتہ خوری سمیت سولہ الزامات میں باپ مینینڈیز کو مجرم قرار تے دیا کراچی میں گرمی کی شدید لہر برقرار درجہ حرارت 49 سینٹی گریٹ جانے کا امکان گرمی کی شدت 45 جگری تک محسوس ہوگی محکمہ موسمیات کی شام اور رات کے وقت بوندہ باندی اور ہلکی بارش کی پیشکوئی امریکی ماہرین موسمیات نے دو ہزار اسی تک دنیا کے چار ہزار سے زائد شہروں میں درجہ حرارت 5 سے 6 جگری تک بڑھنے کی پیشکوئی کر دی کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئیٹا، فیصل آباد اور ملتان بھی شامل موسیقی